لیکچر نمبر 2 ہم نے شروع کیا ہوئے اور اس میں ہم ٹاپک پڑھ چکے ہیں ڈسکوری آف الیکٹران ای اوور ایم ویلیو آف الیکٹران اینڈ ماس آف الیکٹران آج ہم لیکچر نمبر 9 کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں دو ٹاپک ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے ایک ڈسکوری آف پروٹان اور ایک ہے ڈسکوری آف نیوٹران یہ آپ بیٹرک لیول پہ بھی پڑھ کے آتے ہیں لیکن ایک دفعہ ہم اس کو پھر بھی گو تھرہ کریں سب سے پہلے ڈسکوری آف پروٹان یا اسی کو پازیٹیو ریز بولا جاتا ہے یا اسی کو کینال ریز بولا جاتا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ پروٹان کس نے ڈسکورڈ کیا تو گولڈ سٹین نے پروٹان کو ڈسکورڈ کیا تو ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں پروٹان واس ڈسکورڈ بائی پروٹان واس ڈسکورڈ بائی گولڈ سٹین گولڈ سٹین in 1886 اپریٹس کیا تھا اپریٹس کنسسٹ آف ڈسچارج ٹیو جس کی ڈائیگرام آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے اس میں اپریٹس جو یوز ہو رہا ہے اپریٹس کنسسٹ آف ڈسچارج ٹیو اپریٹس جو ہے اس میں ڈسچارڈ ٹیو بیوز ہوتا ہے لیکن اس ڈسچارڈ ٹیو بیوز میں ایک خاص خیال رکھنا ہے جس میں جو کیتھوڈ ہے وہ پرفوریٹڈ ہے اپریٹس کنسسٹ آف ڈسچارڈ ٹیو بیوز ہیوینگ پرفوریٹڈ کیتھوڈ ہیوینگ پرفوریٹڈ کیتھوڈ یعنی ایسا کیتھوڈ جس کے اندر ہول موجود ہیں سراغ موجود ہیں وہ کیتھوڈ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک ڈسچارڈ ٹیوب ہے اس گلاس کی بنی ہوئی ہے اس میں دو الیکٹرورڈ لگے ہوئے ہیں ایک انوڈ ہے اور ایک پرفوریٹڈ کیتھوڈ ہے اس میں گیس فل کی گئی ہے اور ویکیون پمپ یوز کیا گیا ہے اس کے پریشر کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے جیسے ہی ہم اس کو وولٹیج دیں گے تو کیتھوڈ سے ایک ریز ہم اٹھوں گی جو کیتھوڈ سے انوڈ کی طرف آئیں گی جیسے یہ ریز کیتھوڈ سے انوڈ کی طرف آ رہی ہے ان کو کیتھوڈ ریز بولا جاتا ہے لیکن جو کیس ہم اس میں فل کریں گے جب یہ کیتھوڈ ریز اس سے ٹکرائیں گی تو اس گیس کے مالیکیون کو وہ آئونائز کر دیں گی یعنی اس گیس کے مالیکیون کے آوٹرموش شیل میں سے الیکٹران نکل جائے گا ہم نے ایک کل پراپٹی پڑی تھی کہ کیتھوڈ ریز کین آئونائز گیسس اس کا مطلب ہے جیسے کیتھوڈ ریز جو بھی گیس اس میں فل ہو گی چاہے وہ ہیٹروجن ہے ہیلیم ہے کوئی بھی گیس فل ہے وہ اس سے ٹکرائیں گی تو اس کو آئونائز کر دیں گی اور اس کے آوٹرموش شیل سے الیکٹران نکل جائیں گے اور پازیٹیو ریز جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے مٹونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہیٹروجن گیس فل کریں گے ہیٹروجن سے یہ ٹکرائے کر ایچ پازیٹیو آئین بنیں گے اور ساتھ ہی الیکٹران داز ہوگا ان ایچ پازیٹیو آئین کو ایک نام دیا جائے گا ان کو ہم بولیں گے پروٹان کیونکہ آپ کو بتا ہے ہیٹروجن میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹان ہوتا ہے جب اس میں سے ایک الیکٹران نکل جائے گا تو وہ صرف پروٹان رہ جاتا ہے اس کی اس کو پروٹان بولتے ہیں اگر ہم ہیلیم گیس فل کریں گے تو ہیلیم کیاٹرموش شیل میں دو الیکٹران ہے جب ہیلیم سے دو الیکٹران نکل جائیں گے ایچ پازیٹیو ٹو بن جائے گا پلس ٹو الیکٹران لاس ہو جائیں گے ہیلیم نیوکلیائے کو الفا پارٹیکلز کہتے ہیں اس کو ہم نام دیں گے الفا پارٹیکلز اس طریقے سے ہمیں پتا چلا کہ جو کیتھوڈ ریز ہوتی ہیں وہ گیس مالیکیون سے ٹکراتی ہیں اور گیس مالیکیون سے ٹکرانے کے بعد وہاں سے ایک نئی ریز امٹ ہوتی ہیں جن کے اوپر پازیٹیو چارز ہوتا ہے اس لیے ان کو پازیٹیو ریز بولا جاتا ہے ان کو کینال ریز بھی بولتے ہیں ان کو کینال ریز اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ کیتھوڈ جو ہے وہ پرفوڈٹڈ ہے جیسے ہی اس میں سے گزرتی ہیں تو جو ہمارے پاس کیتھوڈ کی بیک سائیڈ ہے اس پہ گلو آتا ہے اور وہ گلو جو روشنی ہے وہ پازیٹیو ریز کی وجہ سے ہے تو ہول سے پاس ہونے کی وجہ سے ان کو ہم کینال ریز کا نام بھی دیتے ہیں پازیٹیو ریز آر کارڈ کینال ریز بکاس دی آر پاس چھو دا ہول آف کیتھوٹ یہ کیتھوٹ کے ہول میں سے پاس ہوگے اس کے انٹ پہ جا کے اس کی بیٹ سائیڈ پہ جا کے گلو دیتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ریز بھی اس میں امیٹ ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے پازیٹیو ریز پازیٹیو ریز ہمارے پاس جیسے ہیٹروجن کی کیس میں پروٹان ہے ہیلیم کی کیس میں الفا پارٹیکلز ہیں اب ہم پازیٹیو ریز کی پراپٹیز بڑھنے جا رہے ہیں پراپٹیز آف پازیٹیو ریز پراپٹیز آف پازیٹیو ریز پراپٹیز آف پازیٹیو ریز میں اگر ہم دیکھیں تو چند پراپٹیز ہماری بک میں جو منشن ہیں ان میں سے ایک پراپٹی یہ ہے دے ٹریول انہا سٹریٹ لائن پازیٹیو ریز دے ٹریول انہا سٹریٹ لائن اوپوزیٹ ٹو دا کیتھوڈ ریز یہ سٹریٹ لائن ٹریول کرتی ہیں اور اوپوزیٹ ٹو دا کیتھوڈ ریز ٹریول کرتی ہیں یا یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں دے ٹریول انہا سٹریٹ لائن پرپنڈکولر ٹو دا اینوڈ سرفیس دیکھو یہ اینوڈ سرفیس ہے اس کے پرپنڈکولر یہ جاری ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہے اس کا سیکنڈ اس کی پرابٹی کیا ہے ایک تو پتا چلا کہ یہ سٹریٹ لائن میں ٹریبل کرتی ہیں دوسرا پوائنٹ اس کا کیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان ریز کو جب الیکٹرک فیلڈ میں سے پاس کرا جاتا ہے تو یہ نیگٹیب پول کی طرف بینڈ ہوتی ہے جیسے ہی اگر ہم پول بنا دیں پازیٹیب نیگٹیب تو جیسے ہی الیکٹرک فیلڈ میں سے ان کو پاس کرائیں گے تو یہ نیگٹیب پول کی طرف اٹریکٹ ہوں گی جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی اوپر پازیٹیب چارج موجود ہے کیونکہ یہ نیگٹیب پول کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے تو they are deflected toward negative pole in electric field دیفلیکشن ہوگی ان کے electric field میں اسی طرح سے کیونکہ ان کی اوپر چارج موجود ہے اور پول بھی چارج بارڈی مگنیکٹک فیلڈ میں دیفلیکٹ ہوتی ہے they are deflected in magnetic field اسی طرح سے یہ مگنیکٹک فیلڈ کے اندر بھی دیفلیکٹ ہوں گی نمبر فور اگر ہم نمبر فور میں دیکھیں تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ e over m value جو ہوتی ہے charge to mass ratio of positive rays depend upon nature of a gas کیونکہ charge same رہے گا لیکن mass دیکھو تو اس کیسے میں hydrogen h positive کا mass کچھ اور ہوگا helium ion کا mass کچھ اور ہوگا تو ان کی جو e over m value رہے وہ nature of gas کے change ہونے سے یہاں gas کے change ہونے سے e over m value change ہو جائے گی اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی e over m value کو ہم cathode rays کے ساتھ اگر ہم compare کریں تو ان کی e over m value small ہوگی as compared to cathode rays e over m value of positive rays is smaller than that of cathode rays وجہ کیا ہے کیونکہ اگر یہاں پہ proton کا mass پھٹکے جائے تو proton کا mass electron سے زیادہ ہوتا ہے proton کا mass جب electron سے زیادہ ہوگا تو denominator بڑا ہونے کو جیسے answer چھوٹا آئے گا اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ highest e over m value کب حاصل ہوگی جب ہم اس میں کون سی gas fill کریں hydrogen gas کیونکہ سب سے lighter positive ion جو بنتا ہے وہ hydrogen کے case میں بنتا ہے اس لئے highest e over m value positive rays کی اس وقت حاصل ہوگی جب hydrogen gas is filled in a discharge tube یہ ہی وجہ ہے کہ اس standard کے لئے جیسے highest value کے لئے جیسے اس کو in positive rays کو نام دیا گیا proton کا اگر ہم اسی طرح سے ہم اس میں ایک اور property دیکھیں تو ہمیں بتا ہے کہ جو positive rays ہیں یہ zinc sulfide plate کی اوپر جب ٹکراتی ہیں تو یہ flash دیتی ہیں they produce flash on zinc sulfide plate تو یہ ہمارے پاس چند properties تھی جو positive rays کی ہم نے study کر دی تو یہ properties of positive rays ہمیں پتا ہے کہ جب cathode rays gas molecule سے ٹکراتی ہیں تو وہاں سے ٹکرانے کے بعد ایک نئی rays emit ہوتی ہیں ان rays کو ہم positive rays یا canal rays کہتے ہیں ان کو anode rays نہیں کہہ سکتے ہیں بہت ساری کی بک میں یہ غلط لکھا ہوتا ہے anode rays کیونکہ یہ anode سے emit نہیں ہوتی جیسے میں آپ سے کہوں in this short tube experiment negative rays are called cathode rays but positive rays are not called anode rays تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ negative rays کو cathode rays اس لیے کہتے ہیں کہ وہ cathode سے emit ہوتی ہیں جبکہ جو positive rays ہیں ان rays کو ہم anode rays نہیں کہتے کیونکہ وہ anode سے emit نہیں ہوتی بلکہ وہ gas molecule کے ionize ہونے سے بنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یا تو positive rays کا نام دیا جاتا ہے یا ان کو canal rays کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ وہ cathode کے hole میں سے پاس ہوکے اس کی back side پر blow دیتی ہیں اسی طرح سے ہمیں properties ان کی چنل جو ہے وہ ہمیں یاد ہو گئی ایک دفعہ go through کر دی ہیں آپ کی properties next ہم discovery of neutron کی طرف جا رہے ہیں discovery of neutron بچو اس میں discovery of neutron میں جب electron اور proton کی discovery ہو گئی تھی اور ان کی properties تقریبا study ہو گئی تھی 1895 تک تمام properties الیکٹران پروٹان کی جو ہے وہ study ہو گئی تھی تو خیال یہی تھا کہ ایک ایٹم جو ہے وہ neutral اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں الیکٹران ہے اس پر negative charge ہے پروٹان ہے اس پر positive charge ہے تو ایک ایٹم کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یہ concept شاید 1895 تک properties complete ہونے کے بعد بن چکا تھا لیکن کچھ element کے atomic masses explain ہونا مشکل ہو رہے تھے جیسے المونیم ہے جس کا atomic mass آپ کو پتا ہے atomic number 13 ہوتا ہے اور atomic mass 27 ہوتا ہے اگر اس میں الیکٹران دیکھیں تو 13 ہے پروٹان دیکھیں تو وہ بھی 13 ہے تو atomic mass اگر ان دو چیزوں کا sum ہوتا تو پھر جس کو 26 ہونا جائے گی تا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اور چیز اس میں موجود ہے یہ بات ریدر فورڈ نے 1920 کے اندر کر دی تھی لیکن اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز موجود ہے neutral particle موجود ہے جس کا وزن nearly equal to یعنی slightly زیادہ ہے پروٹان سے وہ چیز neutral ہے اور 1932 کے اندر ایک سینٹس چیڈوک جیم چیڈوک جس کو ہم کہتے ہیں اس نے اس کو پروو کر دیا discovered کر دیا اور 1935 کے اندر تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے پاس جو neutron ہے یہ کس نے discovered گیا تو neutron was discovered by neutron was discovered by جیم چیڈوک اس نے discovered گیا neutron اور کب discovered ہوا in 1932 اور اس کو noble price کب دیا گیا 1935 کے اندر اس کو noble price اس بات پہ دیا گیا اب اس نے experiment کیا کیا اس وقت experiment کیا یوز ہوا experiment اس نے جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ alpha particles جو کہ helium نیوکلائی کو کہتے ہم یہ alpha particle اس کا source آپ کے پاس radium بھی ہو سکتا اور polonium بھی ہو سکتا جیسے دیکھو radium یا polonium source alpha particles ہیں ان کی bombardment کرا کرا دی گئی ایک metal کی اوپر target metal تھا beryllium atomic number 4 atomic mass 9 gassy alpha particles beryllium metal سے ٹکراتے ہیں تو یہ beryllium کو carbon میں convert کر دیتے ہیں یہ ایک nuclear reaction ہے ان دونوں کو add کریں 13 آتا 12 ہو گیا تو ساتھ کوئی ایک neutral چیز emit ہوتی ہے جس کے پر چارج 0 ہوتا ہے اور mass 1 am u equal ہوتا ہے اس کو am neutron بہتی تو اس کے لئے ایک ڈائیگرام بنا کے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں یہ ایک لیڈ کا بنہ ہوا بلاک ہے اس کو لیڈ بلاک بولتے ہیں لیڈ metal اس لیے یوز بکتا ہے ٹھیک ہے عام طور پر ہماری بک میں پلونیم یوز ہوا گئے تو ہم پلونیم کہہ سکتے ہیں اب یہ alpha particle اس میں امیٹ ہو رہے ہیں آگے target metal بیریلیم لگا دیا گیا اس سے جیسے یہ پاس ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک نئے particle امیٹ ہوتے ہیں جن پر کوئی چارج نہیں ہے دیکھ یہ alpha particles plus two چارج ہو کر ہیں جبکہ آگے جو نئے particle امیٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی چارج موجود نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ چارج ڈیٹیکٹر سے پتا چلا کہ یہ چیز نیوٹرل ہے وہاں سے ان کا نیوٹران رکھ دیا گیا گیا کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں اور آگے پیرافن سلوپ لگا دیا گیا پیرافن کا ایک ٹکڑا لگا دیا گیا جس سے اس کی پیلیٹریشن پاور دیکھی گئی اور یہ پیرافن میں سے ایسے ہی پاس ہو گئے اور آگے ایک گیس پیل چیمبر تھا اس کے اوپر اس کے اندر ایک زنگ سلوپائیڈ پیلیٹ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر یہ فلیشن دے رہے اس کے اندر یہ مختلف فلیشن جو ہے نشان پڑھ رہے تھے تو یہ ہمارے پاس گیس پیل چیمبر کے اندر یہ پتا چاہتا تھا کہ کوئی چیز امیٹ ہو رہی ہے جس کے اوپر کوئی چارج موجود چیز نہیں ہے ایک فری نیوٹران ڈیکے ہوتا ہے جب ایک نیوٹران کو بریک کرتے ہیں تو وہ ڈیکے ہوتا ہے نیوٹران پروٹان کے اندر یہ اس پہ ماس امیو چارج پلس ون ساتھ ہی الیکٹران جس پہ چارج مائنس ون اور ماس زیرو اس لیے لکھتے کہ امیو زیرو لکھتے ہیں اس کو نیوٹرینو بولتے ہیں تو ایک فری نیوٹران ڈیکے ہوتا ہے پروٹان میں الیکٹران میں اور نیوٹرینو میں اگر ان کے آپ باٹم ایڈ کریں پلس ون مائنس ون زیرو تو آنسر زیرو آئے گا ون پلس زیرو پلس زیرو تو آ جائے گا دوسری دوسرا پوائنٹ کیا ہے کیونکہ یہ نیوٹرل ہوتے یہ گیسز کو آئونائز نہیں کر سکتے تیسرا پوائنٹ کیونکہ یہ نیوٹرل ہے یہ الیکٹر اور مگنیکٹر فیلڈ میں ڈیفلیکٹ بھی نہیں ہوتے چوتھا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ بے پروڈیوز فلیشز آن زنگ سلفائیڈ بلیٹ یہ زنگ سلفائیڈ بلیٹ پہ فلیشز یہ بھی لیتے ہیں نمبر فائی اگر ہم دیکھیں نیوٹران دو طرح ہوتے ہیں ایک وہ نیوٹران جن کے انرجی 1.2 میکا الیکٹران بولڈ کے برابر ہوتی ہے یا گریٹر ہوتی ان کو سلو نیوٹران پہ نیوٹران دو طرح کے ایک سلو نیوٹران سلو نیوٹران جن کے انرجی 1.2 میکا الیکٹران بولڈ یا گریٹر رہن سلو نیوٹران جن کے انرجی سلو ہمیں پتا ہے کہ نیوکلیئر فشل ری powered سلو نیوٹران تو سلو نیوٹران زیادہ افیکٹی riot ہوتے ہیں اس کمپیٹو فاس نیوٹران کیونکہ بیسیکلی یہ نیوکلیس کے اندر زیادہ تائر تک سٹے کرتے ہیں اور نیوکلیس کی بمبارٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک جو فاس نیوٹران ہے جب یہ ٹکراتا ہے نیٹروجن سے تو اس کو کنورٹ کر دیتا ہے یہ اس نیٹروجن سے جیسے ہی ٹکرائے گا اس کو بورون میں کنورٹ کر دے گا بورون میں کنورٹ کر دیا اور ساتھ ہی الفا So جب ایک سلو نیوٹران کپر سے ٹکراتا ہے یہ ہمارے پاسierte ہے اٹامک number 29 اٹامک ماس 65 جب ایک ہمارے پاس کیا ہے جنر پسندی انھیوٹ searches یہ جول چیک مارک کاپر ہے اٹامک نمبر ہنٹروجن سے کر دے گا اسٹین بیسیکلی سلو جو ہمارے پاس سلو نیوٹران ہے جب اس سے ٹکرائے گا تو بیسیکلی تو ایک اس کا ریڈیو اکٹیو آئیسوٹوپ بنتا ہے ٹوئنٹی نائن اور کاپر جو ہے وہ سکسٹی سکس بنتا ہے ریڈیو اکٹیو کاپر بنتا ہے پھر وہ بریک ہوتا ہے اور بیٹا پارٹیکل ہمٹ کرتا ہے لیکن اس کے درمیان گیمہ ریڈیئیشن میں ہمٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں اس میں تو بیسیکلی یہ کاپر میں جائے گا لیکن یہاں کاپر بائے گا اور ساتھ یہ ریڈیو اکٹیو کاپر ہے ساتھ گیمہ ریڈیئیشن میں ٹھو رہی ہیں اور یہ ریڈیو اکٹیو کاپر جو ہے یہ ریڈیو اکٹیو کاپر خود خوبہ خود جو ہے تھوڑی دیر بعد ذہن کے اندر کنوٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہمارے پاس بیٹا پارٹیکلز امٹ ہوں گے ساتھ ہی بیٹا پارٹیکلز بیٹا پارٹیکلز آنبال فکارڈ الیکٹران اس پراپٹی کے وجہ سے نیوٹران کو ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بھی یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بچوں آج کے لیکچر میں کچھ باتیں تھیں جو کہ آپ میکٹرک لیول کے اوپر پڑھ کے بھی آتے ہو لیکن ایک دفعہ میں نے گوتھ روکرا دی اگر کوئی آپ سے پوچھ لے یار کیٹھوڈ ریز کو الیکٹران کا نام کس نے دیا تو وہ تو ہمیں پتا ہے سٹونی نے اگر میں آپ سے کہوں پازیٹیو ریز کو پروٹان کا نام کس نے دیا تو ردر فورڈ نے دیا بچوں تینکیو ویری مچ انشاءاللہ نیکس لیکچر مزید آگے چلیں گے